اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد السمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد والصلاة والسلام والاو اول اللدد والابد الموید والرسول المسدد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَوِهِمْ مِنَ الْآَعُونَ اِلَىٰ قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفْرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُونُوا مَا السَّادِقِينَ صَلَوَاتِ صَلَوَاتِ اپنی اپنی دعوں کی قبولیت کے لیے بھی باواز بلند صلوات اپنے مرہومین کی بخشش کے لیے بھی جن کو صلوات یاد ہے باواز بلند صلوات دنیا ظلم سے بھر چکی ہے عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی صالوات اللہ الرحمن 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 برمہ اترم مکرم معظم سامین اگرامی سورہ توبہ کی ایک سو انیس نمبر آیت تلاوت کی ہے اگر ذہن بن جائے تو اس کی تفسیر کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں ارز کروں کہ یہ کس شخصیت کی عظمت کا قصیدہ یا آیوہ اللہین آمنو اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوہ اختیار کرو وقونو ماز صادقین جب متقی بن جاؤ پھر ایک کام کرو وہ کام کیا ہے قونو ماز صادقین جوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑ دو تین لفظیں اور تین لفظوں کی تفسیر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ یا آیوہ اللہین آمنو اے ایمان والے یہ کون ہیں ایمان والے جن کو اللہ مخاطب ہے جس سے باتیں کر رہا ہے دوسری منزل ہے متقی کون ہیں صاحبان ایمان تقوی اور تیسرا لفظ اگر ذہن بن جائے گا تو پھر بڑھوں گا ٹائم بھی اس قدر نہیں ہے لیکن آپ کا ساتھ اور تیزی چاہیے تاکہ اشرے والے مضامین منٹوں میں آپ تک پہنچا دیں لہذا اگر زحمت نہ ہو تو جو جوان پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں ذرا آگے آ جائیں تو میں تفسیر پیش کر سکوں گا بزرگان نہیں بزرگان کو زحمت نہ دیں جی جو جو جوان ہیں آئیں عاشق قرآن آگے آ جائیں میں قرآن کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں جو عظمت اہلِ بیت کا قصیدہ ہے جی یا ایوہاللزین آمنوا آ جائیں آ جائیں سلوات پڑھنے بابازے بلند آ جائیں آگے پنکھے ہیں آگے ہوا بھی ہیں آگے جی ماحول بسم اللہ جی یا ایوہاللزین آمنوا آئے صاحبانِ ایمان صاحبانِ ایمان آمنوا قرآن میں جہاں جہاں آمنوا آیا ہے تو آپ نے سوچا تو ہوگا یہ قرآن کن سے باتیں کرتا ہے کون ہیں صاحبانِ ایمان دولت ہو تو دولت والے مکان ہوں تو آپ کہیں گے مکانوں والے باغات ہوں تو کیا بولوگے باغات والے جاگیرے ہوں تو کہو گے جاگیروں والے اگر وہ ایمان ہو تو پھر کہیں گے ایمان والے یہ ایمان ہائے کیا توجہ ہو تو بتاؤں ہاں میں نہ کہوں نبی کی پاک زبان سے سنے کہ رسولِ اکرم کیا فرماتے ہیں یہ ایمان ہائے کیا جس کے پاس ہے تو وہ بن جائے گا ایمان والا دیکھ کر ورماتے ہیں میرے نبی تول تول کر ارشاد فرمانے والے اگر قیدہ ہو تو ذہن میں رکھنا رسول مبالغہ نہیں کرتے نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں جتنا ارشاد حق ہے وہی فرماتے ہیں وہ رسول فرماتے ہیں ایمان کیا ہے جس کے پاس ہو تو بن جائے گا ایمان والا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو لیکھ کر ورماتے ہیں یا علی حب کا ایمان بغض کا کفر اے علی تیری محبت یہ ایمان ہے تیرے ساتھ بغض یہ کفر آئے جی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو جہاں آجائے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو قرآن پڑھنے آجائے نا جہاں پڑھتے ہو نا قرآن کوئی حافظ ہے نہیں تو پھر ناظرہ تو سب ہی پڑھتے ہو نا ٹھیک ہے مسجد میں نہیں پڑھ سکتے گھر میں تو پڑھتے ہو نا خواتین مرد جوان بوڑھے اوہ کاریانِ قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے حکم یہ ہے کہ جہاں آجائے نا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو وہاں رکھ کر کہو لب بھیک اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم میں متوجہ کر سکا ہوں یا نہ جلال الدین سیوتی جی ادھر کا ایک بہت بڑا مفسر بھی ہے امام بھی ہے اولم بھی ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں آئے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو قرآن کی جس آیت میں جی مراد کون ہے کہتا ہے مراد ہے علی اور علی کے ماننے والے نہیں میں آخر والوں کو متوجہ کرنے میں ناکام رہا ہوں کہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کون ہے آؤ ایمان نہیں سمجھا سکا مومن کمی کچھ زبان میں لکنت آگئی ہے تو توجہ آخر والوں کے لیے جملہ بدل دینا چاہتا ہوں جی آن نبی کی پاک زبان سے سن جی اور یہاں پر امیر المومنین ادھر روانہ ہے میدان جنگ ہے روانہ ہے ادھر امر ابن عبد ود جو ہے مقابلے میں للکار رہا ہے کوئی جوان جانے کو تیار نہیں ہے سر جھکے ہوئے ہیں تاریخ کہتی ہے جس نے وعدہ کیا تھا تین دفعہ اٹھا لبیک یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے ہاں آخری مرتبہ جب نبی نے آخر اجازت دے دی ہے اس وقت نبی نے اپنی زرہ جو ہے علی کو پہنائی ہے زرہ اپنی شادی کے موقع پر بیک گئی تھی یاد ہے نا تاریخ جی اپنا امامہ جو ہے علی کے سر پہ رکھا ہے ہاں علی چلے دوسرے لفظوں میں یوں کہوں لباس نبی پہن کر جب علی چلے تو لے لو جملہ علی نبی بن کر چلے اب آپ ہوتے تو کیا کہتے جی ہاں اسرگودے والے شاہ پر صدر والے آپ ہوتے تو یوں کہتے علی جا رہا ہے عمر بن عبدیود کے مقابلے میں یہ علی ہے یہ عمر بن عبدیود ہے لیکن وہاں نبی تول کر فرما رہے ہیں کیا فرماتے ہیں کون جا رہا ہے کس کے مقابلے میں فرمایا بھرزال ایمانو کلہو الالکفر کلے یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں وہاں فرما دیا سمجھانے والوں کو آئندہ نسلوں کو بھی بتا دیا کہ علی ہے کل ایمان ارے علی جہاں ہوں گے وہ کل ایمان ہوں گے علی کا مقابل جو بھی ہو ارے جہاں بھی ہو جس شکل متوجہ ہو گئے اب یہ تفسیر سننے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے یہ پانچ شوال کا جلسہ آپ سن کر آئے ہاں مولانا سہبان نے طالب علموں نے یہ تفسیریں پڑھیں یا ایوہ اللہزین آمنو آئے ایمان والے یہ کون ہیں ایمان والے اب اگر یہ دو تفسیریں سمجھ میں آگئی ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں آسان ٹرانسلیشن ترجمہ کر دوں آپ نے سنا پہلا ترجمہ دوسرا ترجمہ سمجھ لیں یا ایوہ اللہزین آمنو آئے ایمان والے یا یوں کو جملہ بدل دوں آئے عالیوں ولی اللہ اللہ جی ابھی آپ کو صدر پاکستان کا ٹیلی فون آ جائے یا وزیر آزم کا کیا پروگرام ہے آپ کے نمبر پر میں کہتا ہوں پورے زلے کو بتائیں گے دیکھیں خود نمبر چیک کرو وزیر آزم مجھ سے خود باتیں کرتے رہتے ہیں جی میرا نمبر ان کے پاس ہے ہاں عام عہدہ ہے آج ہیں کل نہیں ہوں گے وہ آپ سے ایک دفعہ بات کریں تو کتنے خوش ہوتے ہیں پورے ڈسٹرک کو بتاتے ہیں ہم یا ایوہ اللہزین آمنو مالک الملک کہ کر آپ سے باتیں کریں اللہ آپ سے بات کرے یا ایوہ اللہزین آمنو تو پھر بولو لب بے جی متوجہ ہو گئے تو پھر یوں جملہ کہہ دو کہ اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے بلا کر دیکھیں آپ کسی ایسی جگہ ایک بڑا میدان ہو بلایا جائے شاپ اور صدر والے ادھر آ جائے تو جو شاپ اور صدر والے ہیں پوری توجہ کے ساتھ ادھر ایک طرف اب اگر بولا جائے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والے اے علی والے تو آپ لبے کہکرکان دیں گے کہ کہنا کیا چاہتا ہے مالک فرماتا ہے اے علی والے اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اے علی والے متقی بنو اللہ مومنوں سے باتیں کرتے ہوئے حکم دیتا ہے متقی بنو مجھے نہیں بالم آپ کے علاقے میں کوئی آدمی آیا ہو وہم چھوڑ گیا ہو ہاں بعض علاقوں میں میں گیا تھا تو وہاں لوگوں کے ذہنوں میں وہم تھے سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تو متقی نہیں بن سکتے متقی تو کوئی آسمان سے اترے گی مخلوق وہ بنیں گے متقی ارے ہم کو جا اور متقی کو جا نہ میرا دوست متقی بننا ہی علی والوں کو ہے جنات نے متقی نہیں بننا دوستو متقی بننا واجب ہے اب اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہوئی ہے تو وہ آج یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم متقی نہیں بن سکتے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لو قرآن کا اعلان جو متقی نہیں بن سکتا وہ اپنے نقصانات سنتا جائے کتنے نقصانات ہیں متقی بننے کا اگر پروگرام نہیں ہے قرآن کہتا ہے حدل للمتقین قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی تو فقط متقیوں کو دوستو بزرگ اجازت دو جوانوں سے مخاطب ہوں کہ اگر متقی بننے کا پروگرام نہیں تو قرآن کی ہدایت بھی نصیب دوسرا نقصان بتا جوں قرآن کہتا ہے عزل فتل جنتو للمتقین جنت سجائی گئی ہے تو صرف متقیوں کے لئے اگر متقی بننے کا پروگرام نہیں ہے کسی کا الحمدللہ آپ تو متقی ہوں گے جس درجہ پہ ہیں کوشش کریں ذرا منزل بڑھیں ذرا اور درجہ بڑھیں پر اگر کوئی کہتا ہے میں متقی نہیں بن سکتا تو پھر نقصان سنتا جائے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ عمال قبول ہوں گے تو فقط متقیوں کے عمال قبول متقیوں کے جنت سجائی گئی ہے میرے ساتھ ہیں یا نہیں جی متقیوں کے لئے جنت ہدایت قرآن کی جی متقیوں کے لئے آپ کیا کہتے ہیں آزان میں اشہدو انہا امیر المومنین و امام ال متقین علیم امام ہے تو صرف متقیوں کا متقی بننا واجب ہے واجب ہے مصطحب نہیں واجب ہے ہجی پہلی بات ہے ایمان دوسری بات ہے تقوی متقی بننا مصطحب نہیں واجب جی اور کیا مانا ہے متقی صحیح مولانا ہمیں تو لوگوں نے ڈھرا ڈھرا کر دور کر دیا متقی ہم بن نہیں نہ میرا دوست متقی بننا کوئی نہ محال ہے نہ نہ ممکن ہے نہ اس قدر ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان بن نہیں نہ سکے آ میرا دوست میں جملہ بدل دوں متقی کا آسان مانا جوانو نوٹ کر لو دل کی تختی پر اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لو متقی کا مانا ہے جو کام انسان پر واجب ہے ان کو چھوڑے نہیں جو کام حرام ہے ان کے نزدیک نہ جائے جو متوجہ ہو گئے ایک سلوات پڑھیں باوازِ بل امتحان تو سب کا ہے میرے سمیت ہم سب کا امتحان ہے ہم سب کا میرا امتحان میں ہے سمجھتے ہیں پلے سرات آگے ہیں نہیں میرا دوست تو اس کے مشابہ ایک پلے سرات ادھر دنیا میں بھی ہے گھر سے نکلتے ہو تو آپ کے قدم پلے سرات پہ آ جاتے ہیں یہ امتحان ہے یہ دار الامتحان کمرہ امتحان نبی کا حکم سن مسجد نبی تقریر رسول عظم کی فرمایا سیاتی علا امتی زمانن میری امت پہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا آخری دور مشکل کٹھن امتحان کا کیسے فرمایا کہ لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان ماہ رمضان ہوں گی تو مساجد بھری ہوئی ہوں گی ماہ رمضان ختم مساجد ویران آپ کے علاقے میں تو پورا سال مسجد بھری رہتی ہے پر نبی برماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا ماہ رمضان میں عبادت اور ماہ رمضان ختم مسجد دوسرا جملہ پوری تقریر نبی کی سنیں جلدی جلدی اجازت دیں میں تیسرا لفظ شروع کروں دیکھ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا لا یقرمون العلماء اللہ بے سو بن حسن عالم اسے سمجھا جائے گا جس کا اچھا لباس ہوگا جی دیکھ کر ورمایا کہ لا یقرمون القرآن قرآن نہیں پڑھیں گے اللہ بے سو تن حسن جب تک سریلی اور میٹھی آواز نہیں ہوگی لا یسمعون القرآن قرآن سنیں گے ہی تب جب سر سے پڑھا جائے ورنہ شوق نہیں ہو فرمایا آخری دور ہوگا امتحان ہوگا میری امت کا لا یقنعون بالقلیل ولا یشبعون بالقصیر تھوڑا رزق ملے گا تو راضی نہیں ہوں گے زیادہ ملے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا دنیا دار ہو جائے گی میری امت دنیا پرست کا ہاں امتحان ہوگا فرمایا کیسے جملہ سننا فرمایا وہ دور ایسا ہوگا لا حیاء لے نسائوہم ولا صبر لے فقراؤہم ولا سخاؤ لے اغنیاؤہم دور ایسا ہوگا کہ عورتوں کی آنکھوں سے ہیاں ختم ہو جائے گا عورتیں عورتیں تکیں گی نامحرموں کو موبائلوں میں نامحرموں کے نمبر سیب ہوں گے کمپنیاں پیکج لگا دیں گی جی نامحرموں سے نمبر ملا کے باتیں کریں گی بھائی بھی دیکھے گا شوہر بھی دیکھے گا خاندان نہ کوئی ٹوکے گا نہ کوئی روکے گا مجھے نہیں معلوم یہ یہ وقت آگیا ہے یا نہیں نبی کی تقریر ہے ایک آخری زمانے کے لئے پتہ نہیں وہ دور آیا ہے یا نہیں ذرا چک کریں لا حیاء لے نسوہم عورتوں کی آنکھوں سے حیاء ختم ہو جائے گا بھلا صبر علی فقر علی فقر جو غریب لوگ ہیں ان کی صبر کا پیمانہ لبری ہر وقت شکوہ اللہ نے اس کو بینک دیا بینک بیلینس کوٹھی کار زمین جادیر باغات اللہ کو یادل ہے مجھے غربت میرے کھاتے میں ایسی مخلوق آ جائے گی جتنا پیسہ ملے گا بینک میں جمع کرنا شروع کر دیں گے حالت کیا ہوگی نہ زکاة نہ خمس نہ صدقہ بابا نبی تقریر کر رہے ہیں ادھر مسجد نبی شہر مدینہ میں مجھے پتہ ہے شاپ اور صدر والے کہتے ہیں کاش ہم نبی جا کر صحیح کی تقریر سنتے تو آؤ میں نبی کی تقریر سنا ہوں آپ کو جن کو نبی کی تقریر پسند آ رہی ہے وہ سلوات پڑھیں بہواز دیکھ کر ورماتے ہمتہم بطونہم دینہم دروہم وہ دور آخری ایسا ہوگا ہمتہم بطونہم ہاں لوگوں کی پوری کوشش صبح سے لے کر شام تک ہمتہم بطونہم پیٹ کی پوجہ ہوگی دینہم دروہم دین ان کا پیسہ ہوگا دولات کلمہ میرا پڑھیں گے امتی میرے کہلائیں گے محمدی پر حالت کیا ہوگی دینہم دروہم دین ان کا درہم و دینا روپائے ڈالر کرنسی نساو ہم قبلہ تو ہم فرمایا دور ایسا آئے گا آخری عورت ان کی قبلہ کعبہ ہوں گی شکر کرو سرگودے والے آپ بچ گئے یہاں ایسا محول نہیں ہوگا فرمایا نساو ہم قبلہ تو ہم جس طرح قبلہ کے گر تواف کرنا عورت ان کو سلامی بیوی حکم بزار جا رہا ہوں کیا لے کر آؤں والدہ کے لئے علاج نہ رکم نہیں لباس نہیں گنجائش نہیں ہم گورنمنٹ اجازت دے گی تو والدہ کا علاج بھی ہوگا نہیں تو نہیں مجھے نہیں معلوم یہ تقریر آپ کو پسند آ رہی ہے یہ نہیں وہ تو عالم دین ہیں ہمارے مولانا آغا آلی محمد سے موجود ہیں یہ عالم دین نعرے لگوائے تو اس کو آپ کو جوش دلاتے ہیں کہ عاشق تقریر نبی بنو ہاں فرمایا دور ایسا ہوگا ہمت ہم بتون ہم دین ہم دراہم ہم نساؤ ہم قبلت ہم بیوت ہم مساجد ہم ان کے گھر مسجدیں ہوں گی مسلے گھر میں جائے نماز گھر میں مسجد میں جانے کی فرصت نہیں ہوگی حکم لا صلاة لے مسجد اللہ فی مسجد جو مسجد کا ہم سایہ ہے اس کی نماز کامل ہوتی ہی مسجد میں ہے اگر گھر میں پڑھے گا تو اس کا ثواب کم ہے نماز ادھوری ہے یہ تقریریں پتہ نہیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی دوستو مسجد نبوی ہے شہر مدینہ ہے نبی کا صحابی ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نابی نہ ہوں بین اہائے نہیں میں مسجد کیسے آؤں اجازت دے جب بلال معزن عظام دے تو میں گھر میں نماز پڑھ مسجد میں نہ آؤں مجھے اجازت مل جائے نابی نہ اندھا سرکار فرماتے ہیں تجھے کوئی لے آنے والا نہیں جی مجھے کوئی لے آنے والا جو نہیں اب اجازت مل گئی ہوگی نہیں آخر والے رسول اکرم ورماتے ہے کہ گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لے جب میرا معزن بلال ازان کہے تو رسی کے سہارے گھر سے چل کر مسجد آ جا کیا وجہ ہے ہماری مسجد ویران ہے کبھی سوچو اس فلسل بار صبح جماعت ہی نہیں ہوتی بندے آتے ہی نہیں دوپہ رسی وہ فیکٹری پہ گئے ہیں کاروبار میں مصروف ہیں رہے سہے بس ایک مومنوں کی جماعت مغرب اور عشاء بچ گئی ہے وہ بس وہ بھی اجازت شریعت کی طرف سے سہولت تھی کہ زہر اور سر کوئی کٹھے پڑ سکتے ہو مغرب اور عشاء کو بھی ملا کر پڑ سکتے ہو اجازت ملنے کے باوجود یہ پوزیشن چلو جو نراض نہیں ہوئے وہ سلوات پڑھ لیں جی میرا دوست رسول جی نبی کی تقریر مسجد نبوی سے جی جی اللہ یا رسول اللہ یا اللہ اللہ صلی اللہ اللہ فرما رہے تھے میرے نبی ہمتہم بتونہم دینہم دراہمہم نساؤہم قبلتہم بیوتہم مساجدہم جب یہ صورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا یعنی لوگ مسجدیں چھوڑ دیں غیرت ختم ہو جائے شرافت کا جنازہ نکل جائے لیبل مومنوں والے حالات مومنوں والے نہیں ہیں پھر کیا ہوگا اب نبی نے تین جملے کہے ہیں اگر وہ تین جملے مجھ سے لے لو تو میری تقریر اختتام کے قریب پھر بڑھ جائے جی ہاں ہاں وہ تین جملے نبی کی تقریر کے جو لینا چاہتا ہے وہ یاد کرے یہی مجلس ہے یہی نچوڑ ہے تقریر کا ہاں فرمایا کہ وہ تین جملے عذاب ہوگا میری امت پر اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر عذاب آئے گا ادھر دنیا میں عجیب جملے امتحان ہے ہم سب کا فرمایا اگر ان کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ دور آیا ہے یا نہیں دیکھ کر فرمایا کہ اگر شناخت کرنا چاہو تو پانچ نشانیاں ہیں پہلی نشانی ہاں پانچ نشانیوں میں سے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہوگی دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے پانچ چیزوں سے محبت ہوگی اور پانچ چیزوں کو بھول جائیں گے یہ پانچ جملے تو لے لو پہلا دنیا سے محبت آخرت کو بھول جائیں گے دوسرا جملہ دیکھ کر ورماتے ہیں مال جمع تو کریں گے لیکن یہ فکر نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام مال جمع کریں گے جھاڑو دے کر جی بوری بھریں گے بینک جی سب کچھ کریں گے زمین جاگیر پر یہ توجہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا دو نشانیاں جلدی جلدی نوٹ کر لو کمپیٹر میں تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا تیسری نشانی یہ ہوگی آہ عجیب جملے ہیں تقریر کے دیکھ کر فرماتے ہیں میرے نبی یحبون القصور و بھول جائیں گے محل ماریاں بلڑنگیں لیکن کب رہے تین جملے یاد ہو گئے جی جی چوتھا جملہ بھی لے لو جی چوتھا جملہ نبی کی تقریر میں دیکھ رہا ہوں آپ نبی کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں آپ کو نبی کی تقریر پسند آ رہی ہے دیکھ کر فرماتے ہیں حالت یہ ہوگی یحبون نسا وینسون الہور عورتوں سے محبت ہوگی اور ہوروں کو بھول جائیں گے پھر فرمایا آخری پانچویں نشانی یحبون نفس وینسون الرب اپنے آپ سے محبت ہوگی اور اپنے رب کو بھول جائیں گے عجیب جملہ ہے جی ہاں فرمایا اعلان کر دو مومن کمی اگر جانا پڑ جائے شاپ اور صدر جلسات میں بلایا جائے تو کہ دینا جن میں یہ نشانیاں ایسے دنیا داروں کو کہ دینا ان کا میں محمد سے کوئی واسطہ نہیں اور میرا ان سے کوئی واسطہ تین قسم کے عذاب دیکھیں گے وہ بڑھ دوں تین قسم کے عذاب ذہن تیار ہیں تو صلوات پڑھ لیں جلدی کر بھئی جلدی کر جی اللہ صل اللہ ماشاء جی کیا بات جی 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 توجہ کریں مجھے فضائل کا حصہ پڑھ نا ہے جی ہاں وہ جملہ ارز کر رہا تھا فرمایا ادھر اسی دنیا میں تین مصیبتیں ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی کونسی تین مصیبتیں پہلی دیکھ کر فرمایا پہلی مصیبت یہ ہوگی پہلی 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 مصیبت دنیا 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 کیا ہوگی ماف کر دینا نبی کی تقریر فرمایا یسلط اللہ علیہ سلطان جائرہ ان کے سروں پہ فاسق و فاجر حکمران مسلط ہوں گے ہاں ووٹ دیں گے تو ایسے حاکموں کو جو فاسق فاجر قوم کی فکر نہیں ہوگی روڈ لکھ دی بن گئی بنی کر پڑھو آپ کے علاقے میں عادل حکمران ہوں گے جی فرمایا ایسے امنے آ جائیں گے ایسے ام پی آ جائیں گے جی حکومت کے نمیندے ایسے ہوں گے فاسق و فاجر ہوں گے اور مصیبت یہ ہوگی انہی کو ووٹ دے کر خود اپنے سروں پر خود آپ مسلط کریں گے تیسرا عذاب سنیے فرمایا تیسرا عذاب مصیبت دنیا میں یہ ہوگی عجیب جملہ ہے میری نبی کی تقریر کا فرما یخرجون من الدنیا بغیر ایمان دنیا سے نکلیں گے بغیر ایمان کے یہ امتیحون توجہ ہوگئی آپ کی بلکل متوجہ ہوگئے تو میں جی اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤ یا ایوہ اللہ تقوی اختیار کرو جب متقی بن جاؤ تو بس ٹھیک ہے جنت چلے جاؤ آپ اپنے ذہن کو حاضر کر فیصلہ دیں ایک آدمی مومن بھی ہے متقی بھی ہے بس کافی ہے جنت میں چلا جائے ابھی آپ جی کبلا ملک صاحب کی تقریر سن رہے تھے جنہوں نے توجہ سے سنی ہے وہ فیصلہ دیں کہ مومن بھی ہے متقی بھی ہے وہ جنت چلا جائے آپ اجازت دے دیں گے قرآن نہیں جانے دیتا قرآن کہتا ہے جنت میں جاؤ گے تب مومن بھی بنو متقی بھی بنو قون ما صادقین جنت اس وقت جاؤ جب جوٹھوں کو چھوڑ دوگے اور سچوں کا دام ان پکڑ لوگ آئیے میں یہ بیس من لینا چاہتا ہوں ذرا بتائیں وہ سچے ہیں کون پروگرام ہے صادقین کون ہیں جن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں صادق وہ جن کے پیچھے ہم آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا یہ صادق کون ہے القرآن کی تفسیر کرتا ہے آئے یہی وجہ ہے نبی نے پوچھتے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے ایک خط نصارہ نجران کو لکھا وہاں سے بہتر آدمی چل کر آئے مدینہ اور آ کر کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا سرکار نے فرمایا ہاں ہم تو مسلمان ہے ہم کافر کہاں ہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت اسلام دے دی فرمایا جی مسلمان ہو کہ تمہارے گردنوں میں سلیبیں لٹکی پڑھی ہیں خنزیر تم کھاتے ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو پھر تم مسلمان ہو وہ دیکھ کر کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں کیوں عیسیٰ اندللہ کم اصلا آدم عیسیٰ کے مثال آدم جیسی ہے یہ کہتے ہیں کہ جن کا باپ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے تو پوچھو ہاں کہ آدم کے نہ باپ ہیں نہ ماں پھر بولو وہ بھی اللہ کے بیٹے جی میرے نبی نے ان کو اقلی دلائل دیئے نہ مانے تورات زبور سنائی نہ مانے جی قرآن کی آیتیں توحید سنائی نہ مانے زدی تھے شاپر کے رہنے والے نہیں تھے زدی تھے جی شاپر والوں کی عادت ہے کہ جب دلیل سنتے ہیں محکم دلیل سن کر بطلب کو مان لیتے ہیں جی وہ نہ مانے آیت آگئی فَقُلْتَ میرے رسول ان زدیوں سے کہہ دو ان عیسائیوں سے کہہ دو دلیل سننے کے باوجود تورات زبور اقلی دلائل قرآن کی آیتیں سننے کے باوجود نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کل تم بھی میدان میں آؤ میں بھی میدان میں آؤں گا تم اپنے بیٹے لاؤں میں اپنے بیٹے لاؤں گا تم اپنی نسا کو لاؤں میں محمد اپنی نسا کو لاؤں گا ارے تم اپنے جیسے لاؤں میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا تیز الحجہ کو اعلان ہو گیا سب نے سن لیا اپنے بھی تیار سب جمع کے لفظ ہیں اور جمع عربی والی ہے شروع ہی تین سے ہوتی ہے دو جمع نہیں وہ تصنیہ ہے سب تیار کے یہاں ابنا جمع ہے نساء جمع ہے بیٹی بھی نساء ہے زوجہ بھی نساء ہے ماں بھی نساء ہے سب جائیں گے میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی پورا مدینہ جائے گا پورا مکہ پتہ نہیں جتنے آ چکے سب جائیں گے لہا لیکن امام فقر الدین راضی عالم اسلام کا مفسر ہے تفسیرِ قبیر شیعہ رائٹر نہیں ہے وہ لکھتا ہے کہ جب صبح ہوئی چوبیز الحجہ کی تو میدان میں جانے والے کتنے تھے وہ لکھتا ہے خارجہ محمد ترتیب قرآن کی یاد ہونی چاہیے پہلے رہیں بیٹے ابنا آنا پھر ہے نساء آنا بیٹی پھر ہے انفس آنا نبی جیسے امام فقر الدین راضی کہتا ہے کہ جب چوبیز الحجہ کا سورج نکلا خارجہ محمد نبی گھر سے بہر آئے ترتیب کیا تھی آخذن بیجد الحسن حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا محتضن للحسین حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا خلفہو بنتہو زہرہ ان کے پیچھے ان کی بیٹی زہرہ تھی خلفہا علی بن ابی طالب ان کے پیچھے علی تھے جو ترتیب قرآن کی تھی وہ ترتیب نبی نے بنا نہیں نہیں میں نہ سمجھا سکا آخر والوں کو گرمی کی وجہ سے شاید میرا موضوع سمجھ نہیں آ رہا موضوع یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہاں نبی نے یہ سچے بتانے بھی تھے دکھانے بھی تھے سمجھانے بھی تھے دوستو جمع کے لفظ تھے جمع میں پورا مدینہ چلا جاتا جمع کروڑوں ہوں تو آ جائے عربوں خربوں ہوں تو آ جائے جمع ہے سب جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر نبی جو ہے فقط پنجتن کو لے کر گئے پروگرام ہو تو بتا دوں آپ کی طرف سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ یہ سارے عاشق آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی جب جمع کے لفظ تھے سب جا سکتے تھے سب ٹوٹل بھی جا سکتے تھے جمع بھمہ دھیر سارے لے جاؤ یہ پنجتن کیوں لے گئے فقط صرف عجب نہیں نبی جواب دیں مومن کمی ان کو بتا دو آیت پڑھ دو بات سمجھ میں آ جائے گی فنج اللہ نطاللہ اللہ اللہ وہاں جا کر جھوٹوں پر کرنے تھی لانت ہاں میں نے پوتھالہ کیا اگر میں کسی ایسے کو لے جاتا جس نے ماضی گزرے زمانے میں جھوٹ بولا ہوتا توجہ حال میں جھوٹ بولتا مستقبل میں جھوٹ بولتا لانت گھوم کر آ جاتی اس پر بھی نگاہ محمد نے مطالعہ کیا ایسی ہستیوں کو لے جاؤں جو ماضی میں بھی سچے حال میں بھی سچے مستقبل میں بھی سچے تو ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور تھائی نہیں نہ نہ میں جملہ بدل دوں سارے متوجہ ہیں ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہیے کیا پروگرام ہے جو متوجہ ہیں وہ بولیں جوان آپ سے مخاطب ہے مومن کمی بزرگ نہیں آپ بزرگ دعا دیں بس جوانو یہ مباحلے کا ٹاپک کیا تھا کس چیز پر مباحلہ ہوا توحید پر ہوا مباحلے کا ٹاپک بولو ہاں بابا تو جلدی کر گھڑ بڑھ نہ کر میرے ٹائم اچھ جی مجملہ یہ کہہ رہا تھا مباحلے کا ٹاپک بولو مباحلے کا میری طرف دیکھیں جی جوانو ہاں مباحلے کا ٹاپک موضوع کیا تھا توحید وہ کہتے تھے عیسی اللہ کا بیٹا ہے میرے نبی کہتے تھے لم یلد ولم یو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں جی جی جو کسی کا بیٹا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا میں نہیں مجھے نہ سمجھا سکا میں گیا تھا سیون شہباز کل اندر وہاں میں پڑھ رہا تھا دو مولانا حافظ آگئے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب توشیوں کا عالم ہے میں نے کہا میں طالب علم ہو مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے ہم اندر گئے تھے زہرت پہ وہ سہین کی قبر پہ نعرے لگ رہے تھے علی اللہ علی اللہ کیا شیعہ شیعوں کے نزدیک علی اللہ ہے تو بتا مولانا تو نمیندہ ہے تو بتا علی اللہ ہے میں نے کہا کاش تم دونوں ہاں ماہ رمضان کی اکیس تاریخ کو اور تیرہ رجب کو امام بارگاہ میں آتے ایک بولا میں آیا تھا کیا دیکھا تُو نے کہا سی میں آیا وہاں میں نے دیکھا کہ تیرہ رجب کو مولود کعبہ کے جاشن منائے جا رہے تھے مولانا پڑھ رہے تھے علی خانہ کعبہ میں آئے مادر علی کے لیے بیت اللہ کی دیوار میں در بنا ہاں اکیس کو اکیس کو آیا تھا ہاں ہاں اکیس کو بھی میں آیا تھا کیا دیکھا کاشیوں نے تابوت بنایا ہوا تھا وہ جنازے کی شبیہ تھی اور کہتے تھے اکیس کو مولا کی شہادت ہوئی ہے میں نے کہا پھر تُو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا شیعہ یانِ حیدرِ کرار نے شیعہ یانِ حیدرِ کرار نے تیرہ رجب کو امیر المومنین کی ولادت منہ کر اکیس رمضان کو آقا کی شہادت منہ کر پوری دنیا کو بتا دیا علی کی ولادت بھی ہے علی کی شہادت بھی ہے خدا وہ ہوتا ہے اللہ کی نہ ولادت ہے نہ شہادت ہے نارِ تدبیر نارِ رسالہ نارِ حضاری اللہ کی حضارت بھی ہے 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 جی توجہ ہو گئی میں نتیجہ دوں ریزلٹ دوں توجہ ہو جی میں عرض کر رہا تھا مباہلے کا ٹاپک تھا توحید توحید منوانے کے لیے اصول دین کی پہلی اصل اول دینِ مارفتو اسلام کا مرکز اور تھمبا توحید منوانے کے لیے نبی نے تورات پڑھی زبور پڑھی انجیل قرآن عقلی دلائل سنا ہے پر توجہ ہو تو جملہ قائد آخر والے چپ چاپ ساتھیوں نبی نے توحید منوانے کے لیے ارے نبی نے توحید منوانے کے لیے خود نبی نے قرآن پڑھا وارثِ قرآن مالکِ قرآن نے خود قرآن پڑھ کر توحید منوانے کی بڑی کوشش کی خود رسول توحید منوانے کے لیے قرآن کے ذریعے نہ منوانے کے لیے اور خود رسول کو اہلِ بیت کی ضرورت پڑھی اور چپ چاپ ساتھیوں جب خود رسول توحید منوانے کے لیے تنہا قرآن رسول کے لیے کافی نہ ہو سکا پوری امت پورا دین سمجھانے کے لیے اہلِ بیت کے بغیر تنہا قرآن کیسے کافی ہو سکا سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے سلوات پڑھ لیں بہبازい جی اب متوجہ ہوں اب میں نتیجے کے قریب لے جاؤں اور پھر میں اپنی تقریر کو اختتام کے قریب لے جاؤں جی متوجہ ہوگا ہے میرے دوست جی مباحلے کے حوالے سے گفتگو آئی تھی کونو ما صادقین صادقین توجہ ہو سچے صادقین نبی پنجتن کو لے کر گئے توجہ ہو تو جملہ قیدو مدینہ چھلک رہا تھا بڑی بڑی ہستیوں سے لیکن کسی کو ساتھ نہ لیا سوائے پنجتن اچھپ چھپ ساتھیوں میں کہتا ہوں چھوڑو پوری تاریخیں دو گھر ذہن میں رکھ لو ایک گھر حاضر کرو دماغ میں ایک گھر ہے نبی کا ایک گھر ہے علی کا حاضر کرو یہ دو گھر جی ایک گھر علی کا ایک گھر نبی کا نبی کے گھر میں کون ہے جی نبی کی نو گھر والیاں امہات المومنین بڑا مقام ہے ابھی آپ سن رہے تھے فضائل حضرت اللہ مملک سے آپ پڑھ رہے تھے پوری تاریخ یہ ہے نبی کا گھر نو گھر والیاں یہ ہے علی کا گھر کون ہے ان میں آخر والے علی کے گھر میں سرکور علی امام حسن امام حسین سیدہ زہرہ یہ ہے علی کا گھر یہ ہے نبی کا گھر نبی نے میدان مبالا کے لیے لے جانے کے لیے ایک دفعہ اپنے گھر کو بھی دیکھا توجہ جی بس اللہ آئیے سلوات پڑھنے باواز بلند جی نبی سرکور نے جی دو گھر آپ کے ذہن میں آگئے یہ ہے نبی کا گھر یہ ہے علی کا گھر مبالا میں لے جانے کے لیے سرکار نے انتخاب کرنا تھا تو نے نہیں رسول اکرم نے ایک دفعہ اپنے گھر کو بھی دیکھا علی کے گھر کو بھی دیکھا اپنے گھر کو بھی دیکھا علی کے گھر کو بھی دیکھا چپ چاپ ساتھیوں نبی نے کیا انتخاب نبی کو اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان میں لے کے چلے اور علی کے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے گھر چھوڑ کے چلے ابنا نہ بیٹے لیے تو علی کے گھر سے نسانہ بطول کو لیا تو علی کے گھر سے انفسانہ اپنے جیسا نفس رسول جی چلو میں نتیجہ دوں التماس سے دعا جملہ یہ ہے کیا پروگرام ہے کہ اگر میرے نبی اکیلے چلے جاتے آپ کا کیا عقیدہ ہے میرے نبی ہاتھ اوپر کر کے بدعا کرتے عیسائی گھر کو ہوتے یا نہ ہوتے پھر کیا ضرورت ہے جو نہیں چل سکتے ان کو اٹھائیں جو آج تک بطول بہر آئی نہیں اس کو میدان میں ساتھ وہ کبھی سوچ بھی لیا کرو راز کیا ہے کاز کیا ہے ریزن کیا ہے وجہ سبب کیا ہے وہ میرا دوست وہاں اگر اکیلے نبی چلے جاتے دنیا آج بھی ہی کہتی سچے فقط ایک رسول تھے کوئی اور سچا نہیں تھا جمع کے لفظ تھے قرآن میں حکم تھا ٹوٹل سب کے سب سچے لے کر آؤ اور کوئی سچا نہ تھا اس لیے نبی چلے گئے تنہا لیکن نبی نے اور جوٹا کون ہوتا طورفل اشیاء بیزدہ دہا چیزیں اپنے زد سے پہچانی جاتی ہیں سمجھتے جوٹا فقط وہ ہے جو رسول کے مقابلے میں آئے سچا ایک رسول جوٹا وہ جو رسول کے مقابلے میں بس لیکن نبی نے یہ سچے صرف بتائے نہیں میدان میں چلتے ہوئے دکھائے اور قیدہ کلیہ دے دیا کہ دیکھو جتنے سچے تھے میں چن کر ساتھ لے جا رہا ہوں کہ دیکھو جس طرح میں محمد سچا اس طرح میرے ساتھ جانے والا علی سچا اسی طرح حسنین سچے اسی طرح بطول سچوں کے مقابلے میں آتا ہے جوٹا تو گویا بتا دیا کہ جس طرح میں محمد کے مقابلے میں آنے والا جوٹا علی ہے سچا اس کے مقابلے میں آنے والے بطول ہے سچی اس کے مقابلے میں آنے والے حسنین ہیں سچے ان کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے پھر دنیا چپ رہے قرآن چپ نہیں کرے گا قرآن بولے گا ایسے جھوٹوں پہ ارے قرآن کل بھی لانت کرتا تھا آج بھی کرتا ہے نا نا میں کلیر نہ کر سکا جی جی شاید کوئی پروپگنڈے کا شکار ہو جائے بعد میں کوئی غلط باتیں کریں ہاں جی میں کلیر کر دوں جی آج بچے بچیاں مجھ کو فون کر کے ہمارے قبلہ مولانا اقبال حسن مقصود پوری سے بھی پوچھتے ہیں کہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم جو یزید پہ لانت کرتے ہو کہاں لکھا ہے قرآن میں بتانا چاہتا ہوں یہی آیت پڑھ کر دنیا والے یزید پہ لانت قرآن میں کہاں ہوئے سنیں میدان مبالا میں جانے والا حسین ہے سچا اس کے مقابلے میں آیا یزید قرآن میں بن گیا جھوٹا قرآن کہتا ہے تم مسئلہت دیکھو چپ رہے اور ہو قرآن چپ نہیں کرتا فَنَا جَا اللَّهُ نَتَ اللَّهُ لَا الْقَاظِبِينَ یزید پہ قلبی لانت تھی میں نے چھوڑ دیا میں سمیتوں جلدی جلدی نتیجہ آخر تک جتنے سچے تھے نبی ان کو چن چن کر ساتھ میدان میں لے گئے کسی سچے کو گھر میں چھوڑا تمہیں جو کریں بس ہلتماس سے دعا جی جتنے سچے تھے بتا دیئے اور سمجھا دیئے کسی سچے کو کیا کہتے ہیں سادے کو صدیق جتنے سادے کو صدیق تھے نبی نے چن چن کر میدان میں دکھا دیئے ہاں گویا بتا دیا کہ یہ ہیں سادقین کوئی اور ہوتا تو وہ بھی لے جاتا پھر پتا چل گیا دنیا نے جس کو صدیق کہا ارے وہ صدیق اور ہے قرآن نے جس کو صدیق کہا وہ صدیق اور ہے دنیا نے جس کو صدیقہ بی بی کہا وہ صدیقہ بی بی آور ہے قرآن نے جس کو صدیقہ کہا وہ بدول آور ہے بہت اچھے آتے دیکھا سیدہ زہرہ کو رسول کو وہ دیکھ چکے تھے علی کو بھی دیکھ چکے تھے جی آتے دیکھا سیدہ کو کیا کہا جملے سنیں وہ ہستیاں آ رہی ہیں جبل کو اشارہ کریں وہ ہٹ جائے ہم جزیہ دیں گے معافی مانگیں گے مقابلہ نہیں کریں گے پتہ نہیں آخر والوں کو سمجھ نہیں بابا جو عیسائی تھے میرے نبی کے کلمہ گو نہیں تھے عیسیٰ کے کلمہ گو تھے لیکن سیدہ کو آتے دیکھا معافی مانگنا شروع کر دی میرے نبی کے کلمہ گو نہ تھے وہ کیسے کلمہ گو تھے جن کے سامنے دربار میں بابے کے ممبر کے سامنے تین گھنٹے تک کھڑی رہی میں نے سمجھا سکا جی بڑا دکھ ہوا جب آئی ہے نا دربار میں تاریخ ایسے کہتی ہے کہ جب دیکھا حیران رہ گئی کلمہ آتی تھی بابا اٹھتے تھے تو سب اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیا ہو گیا ہے میں کھڑی ہوں سارے بیٹھے زہرہ زادیوں پر بڑے مسائب آئے جی پر علمہ ملک جیعہ سارے صاحب کہتے ہیں کہ وہ دکھوں دکھویں مسئبتیں سہے سہے کر ہاں اتنے منزلوں گوری زہرہ کی بیٹیاں ہاں وہ آدھی بن گئیں لیکن یہ زہرہ تو وہ ہے ہاں کل تک جن کے بابے کے نام سن کر جی کسر و کسرہ کے دل دہل جاتے تھے آج یہ حالت ہے کہ جب آنکھ آئی ہے اور جب واپس آئی ہے پریشان اتنا ہو گئی کمر جھک گئی مجھے معاف کر دینا ایک جملہ لے لو اٹھارہ سال کے سن میں اگر کسی نے دیکھا ہے مجھے بعد میں بتانا کہ اٹھارہ سال کے سن میں کسی خاتون کی عمر سر کے بال سفید ہو گئے ہو کمر جھک گئی ہو تم نمازی بیٹھے ہو مجھے بتاؤ نماز کی حالت میں کتنے ہاتھ دعا کے لیے اوپر کرتے ہو قنوت پڑھتے ہو علماء سے پوچھو وجہ کیا تھی جب نبی کی بیٹی بابے کی رہلت کے بعد دعا قنوت پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے دعا قنوت پڑھتی تھی کیا وجہ ہے تم کتنے ہاتھوں سے دعا قنوت پڑھتے ہو کیا وجہ تھی یہ سارے مسائب یہاں نہیں پڑھے جائیں گے کتابیں اٹھاؤ دیکھو ملاو طبیعت پرسدو رسول اکرم کو اس کی مظلومہ بیٹی کا میں نا میں قادم آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اگر کسی نے سنا ہے تو مجھے بتائے کوئی آدمی جوانی کے عالم میں اپنی موت کی دعا مانگے یہ زہرہ ہے یہ نبی کی بیٹی ہے یہ زوجہ علی ہے یہ حسنین کی ماں ہے دعا مانگ رہی ہے اللہم اجل وفاتی اللہ زہرہ کی موت بھیج کیا تھے وہ دکھ بتا دوں اشارہ کر دوں جی جی بس وہ بعد میں علماء سے خود پوچھ لینا جی کسی نے خط لکھا تھا حاکم شام کو جی اس وقت خود بڑھ لینا میں نہیں سنا سکتا میری زبان میں جررت نہیں ہے میں اتنا کہتا ہوں آقا حسن ایک آدمی کو سلام نہیں کرتے تھے کسی نے پوچھا مولا آپ اس کو سلام نہیں کرتے فرمایا یہ سلام کے قابل نہیں ہے مولا کیا وجہ ہے فرمایا اسی آدمی نے میری ماں کو دمچہ مارا میں کیا پڑھوں سارا دن مسائب ہوں گے آپ سنیں گے امام حسن بڑے مظلوم ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے جی ہاں شہید متحری بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں آقا حسن بھی مظلوم ہے بھر آقا علی ان سے زیادہ مظلوم ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آقا حسن زندہ رہے زندہ تھے میدان کربلا میں ہاں کسی ملون کو جررت نہیں ہوئی خیمے کے قریب جائے وہ لکھتے ہیں یہ علی مظلوم تھے اپنے آنکھوں کے سامنے گھر لٹتا دیکھتے رہ گئے زہرہ کو تمہچے لگ رہے تھے علی موجود تھے شولے بھڑک رہے تھے علی موجود تھے موسن کی شہدت ہو گئی علی مظلوم موجود تھے پہلو شکستہ ہو گیا علی روتے رہے از ادھا روکو اتنی مظلومی آتا ہے ہاں آخری ٹائم تھا آئیے بلایا یا علی آو میری چند وسیعتیں سنو آگا یا علی بابے کی زیارت ہوئی ہے میں چاند لحظے کی مہمان ہوں یا علی میں نے سنا ہے کیا سچ ہے یہ مدینے والے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے علی برماتے ہیں نبی کی بیٹی بات بڑھ گئی ہے اب تو میں سلام کرتا ہوں وہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دے پہلی وسیعت کی یا علی جن لوگ انہیں مجھے نراز کیا ہے وہ نہ ہے میرے جنازے میں یا علی مجھے رات کو دفن کرنا غسلنی وقفنی ودفنی باللیل یا علی مجھے رات کو دفن کرنا دو قبریں ہیں جو تاریخ میں مٹا دی گئیں ظالموں سے محفوظ نہ تھی ایک علی امیر کی قبر حسنین نے مٹائی چھپا دی نہ بتائی چھٹے امام کے زمانے تک ایک سیدہ زہرہ کی قبر ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی مجھے معاف کرنا میں جملہ کہوں پہلا جملہ کہا یا علی میں نے جی تیرے گھار زندگی گزاری ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دی لی روک بڑے علی تو بطول جب بابے کے پاس جانا پوری داستان سنانا علی کی مظلومیت بتانا حضر دارو علی مسجد میں تشریف لے گئے ہاں حسرین نانے کے روزے پہ دعا مانگ رہے تھے قبر رسول سے آواز آئی میرے بیٹے تم یتیم ہو گئے ہو تمہاری ماں میرے پاس پہنچ گئی شہزاد کفن کا انتظام ہوا جنازہ تیار ہوا اور شاہ پر والے آپ کے علاقے میں بھی جنازے اٹھے ہوں گے بھر علی نے جب جنازہ اٹھایا حویلی سین میں آنکھ کھڑے ہوئے جنازے کے قریب کھڑے تھے ایسے حویلی میں نگاہ دوڑائی مٹی پہ بیٹھی بیٹیوں کو بھلایا دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے شہزادوں کو بھلایا یا حسن و یا حسین یا زینب و یا امہ کلسوم حل امو تزود من امکم آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو جنازہ اٹھنے والا ہے شہزادے دوڑ کے آئے شہزادیاں بھی آگئی حضہ دار ایک جملہ ہے علیہ و آقا حسین عرض کرتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے یا عیسیٰ کو مریم نے کفن کے اندر بلایا تھا میری ماں بھی بلایا علی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا قد حنت و انت و مدت یدی یا فقالد و ولد علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کفن کے باندھ کھول گئے زہرہ کے دونوں بیس بیس کے بھالا تھا بیٹا ہم حسین آگے بڑھے روایت کہتی ہے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر حسین نے گرا دیا حسین کے رونے کی چیخیں بلند ہوئیں ایک دفعہ باز یا علی حسین کے رونے کی وجہ سے ملہ یالہ میں تصمیع رہ گئی ہے ہم ملیکے کے رونے کا کوہرام ہے علی بڑھے آقا حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا آخری جملہ التماس دعا آپ کی طرف سے حتی سلی دے کر میں کہتا ہوں آقا حسین یہ شاپر والے کہتے ہیں آپ بے شک مظلوم پر جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے تھے بابا نے تسلی شفقت کا ہاتھ پھیرا اٹھا کر آپ کو سینے سے لگایا تھا قربان جائیں آپ کی بیٹی سکینہ بر جب کربل میں آئیے بابے کے لاش بر تسلی کی سینے نہ دی تمہچے کھا رہی تھی کہہ رہی تھی ہی یتیمی رہی 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 رہی